موسیقی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کے جو رائٹ ٹوپ کے اوپر بٹن ہے ییلو کلر کا اس کو آن کیا اور یہ مشین جو ہے پاور آن ہو چکی ہے جی تو یہ دیکھیں اے وولٹ میٹر کے اوپر جو ہے ٹو فورٹی ٹو وولٹ شو ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی مشین جو ہے آن ہو چکی ہے مشین کے پاور آن ہونے کے بعد اس کا جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ ہے مشین کے ٹمپلیچر کو سیٹ کرنا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں جو اس کا ٹمپلیچر ہے اس کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے بسیکلی اس کو وان س compr 170 تک نومل رینج میں رکھا جاتا ہے اور اس کیونکہ یہ ہوتا ہے ریپر کے مایکرون کے مطابق مایکرون مطلب کے ریپر کی متائی کتنی ہے اس کے مایکرونز کتنے ہیں اس حس спокой مطابق مطابق ریپر کی مطابق ہوتا ہے اس کے temper отс germ Orlandograv جس کا ٹمپلیچر کرتا ہے مطابق مطابق ذ Keep in decid si to set کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ریپر ہے اس کی رینج جو ہے یہاں تک ہی اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے مایکرون کے ساپ سے جی مشین تو یہ اون ہو چکی ہے اس کی پاور دیکھیں آپ اون ہو چکی ہے وولٹ میٹر پہ شو بھی کروا رہی ہے اور اس کا ٹمپریچر بھی سیٹ کر دیا گیا ہے ون فیفٹی سے ون سکسٹی کے راؤن بار اس کو سیٹ کر دیا گیا ہے ابھی پانچ سے چھ منٹ لے گی اس کے ہیٹر اون ہونے میں تو پانچ سے چھ منٹ کے بعد جو ہے اس کے ہیٹر اون ہو جائیں گے اور ہیٹ جو ہے اس کی ایک خاص رمپریچر تک سیٹ ہو جائے گی اب مشین کا جو نیکسٹ پرسیجر ہے اس میں جو آپ کی پروڈکٹ جو آپ نے پیک کرنی ہے اس کو آپ چیک کر لیں اپنی کنویر کی اوپر اس کو سیٹ کر لیں اس کی وٹ کو جو ہے وہ سیٹ کر لیں یہ جو آپ کو دو نوبز نظر آ رہی ہیں اس نوب کو جو ہے گھما کے اس کی وٹ کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اس کو کم زیادہ کر کے اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ ایڈجیسٹ کریں اس کے بعد آپ نے یہ پروڈکٹ جو ہے اس کو اپنے فولڈر کے بیچ میں اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے فولڈر میں ایڈجیسٹ کر کے دیکھنا ہے جہاں پہ آپ کا ریپر فٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ سے آپ کو اس کو ایڈجیسٹ کر کے چیک کرنا ہے اس میں بھی یہ نوب ہے اس کی نوب کو جو ہے وہ گھما کے اس کے سائز کو جو ہے وہ کام یا زیادہ کیا جا سکتا ہے ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو جو ہے ایڈجیسٹ کر لیا ہے اور نوب کو جو ہے لوگ کر دیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ریپر کو کیسے فٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ریپر کو کیسے اس کی ایڈجیسٹ کی جاتی ہے ریپر کو جو ہے وہ اس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اس کے اندر فٹ کرنے کے بعد اس کی نوب کے ساتھ اس کو لوگ کر دیا جاتا ہے یہ جو گرین کلر کی بیلٹ ہے اس کے ساتھ اس کا ویٹ لگا ہوا ہے یہ ریپر کو جو ہے وہ ایک خاص میں سیٹ کر کے رکھتا ہے آپ کے جو ریپر کی پوزیشن ہے وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے جیسا کہ آپ کو یہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کو فولڈر میں ایڈجیسٹ کرنا ہے یہ سارے رولرز کے اوپر جو ہے ریپر کو اس طرح چڑھا دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب یہ ریپر کو فولڈر کے اندر فٹ کیا جا رہا ہے یہ گرین کلر جس پہ انچنگ لکھا ہوا ہے اس کو اگر پریس کریں گے تو یہ آپ کا جو پن ہے تھوڑی سی یہ پن آپ کی باہر آجے گی تھوڑا ریپر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ارجسٹ ہو جائے گا تو اس کو اس طرح سے ارجسٹ کیا جاتا ہے ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو آپ کا لیور ہے اگر اس کو آپ نیچے کی سائٹ پہ کریں گے تو مشین جو ہے وارننگ پائنٹ پہ چلی جائے گی اور مشین جو ہے آپ کی اوپریٹ نہیں ہوگی یہ رن نہیں کرے گی یہ دیکھیں لیور جو ہے اس کو ہم نے ڈاؤن کیا ہے اور ڈاؤن کرنے پر یہ لیور جو ہے لوک ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مشین جو ہے ہماری وارننگ پائنٹ پہ چلی گئی ہے وارننگ پائنٹ پہ جانے سے مشین جو ہے نہ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور نہ یہ کوئی اور اپریشن کر پا رہی ہے یعنی کہ یہ سٹیل کوئی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے یہ ہمارا پولر ہے یہ سیلر ہے اور یہ فولڈر ہے پولر کا کام ہے ریپر کو کھینچنا اور سیلر کا کام ہے سیل کرنا اور فولڈر کا کام ہے پیپر کو فولڈ کرنا ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پروڈکٹ ہے اس کو ریپر کے اندر کہاں پہ فٹ کرنا ہے اگر اس کی بھی آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیٹنگ بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں مشین نے جو ہے یہ ریپر کو سیل نہیں کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو مشین ہے اس کے جو ہیٹر ہیں یہ بھی پروپر طریقے سے ہیٹ اپ نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اس نے اسے سیل نہیں کیا تو یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ لیں گے اس کے بعد یہ ہیٹر ہیٹ اپ ہو جائیں گے اور پھر یہ پروپر طریقے سے اس کو پرفیکٹ جو ہے سیلنگ کر سکیں گے یہ جو لیور لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ لیور اس کی سیٹنگ جو ہے ایڈجسٹمنٹ جو ہے پروڈکٹ کی وہ ریپر کے ساپ سے ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ انلوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں لیور کو گھما کے اس کو ایک خاص پائنٹ پہ سیٹ کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں اس پروڈکٹ کے ساپ سے ہم نے یہاں پہ اس کی سیٹنگ کی تھی اب اس پروڈکٹ کو ہے جو اپنے کنویر ہے اس میں رکھیں گے اور مشین کو رن کر کے دیکھتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ آئی مارک ہے یہ الیکٹرونک کارڈ کے تھوک کنٹرول ہوتا ہے اس کا کام بیسیکل یہ ہے کہ یہ آپ کے ریپر کو ایک خاص پائنٹ پہ جو ہے کٹ اینڈ سیل کرواتا ہے ریپر کی جو لیندھ کی سیٹنگ ہے وہ اس نوپ کے تھوڑھ ہوتی ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح گھما کے اور انچنگ کے تھوڑھ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہاں سے اس کی ریپر کی جو ہے لیندھ کی سیٹنگ ہوتی ہے تو دوستو یہ مشین ہماری جو ہے یہ کیلیبریٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم پروڈکٹ کو جو ہے وہ رکھ کے اس کو پروپر طریقے سے اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو مشین کی کلیبریشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مشین کو کلیبریٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے اس میں ریپر کو کیسے ارزیسٹ کیا جاتا ہے اور اپنی پروڈکٹ کو ہے وہ کیسے ارزیسٹ کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے یہ مشین کی پروڈکشن کے بارے میں بتایا جائے گا موسیقا